بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزددار سی ریسپی جو بہت ہی سپیشل ریسپی ہے یہاں بھی جی میرے پاس ہیں سفید چنے ان کو میں پانچ سے چھ گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا تھا اب ان کو میں نے اچھی طرح سے ویٹ لگوا لیا چنے بلکل نرم ہو چکے ہیں ان کا جو پانی یا لیدہ کر لیا میں نے اپنے ہشکی چنے کر لینا ہے بلکل اگر اس میں نمی رہے گی تو ہماری جو ریسپی اچھی نہیں بنے گی اب ہم اس میں ایک اور چیز شامل کریں گے یہاں پہ میرے پاس ہیں دو عدد انڈے میں اس میں انڈے شامل کر لوں گی آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی مزددار سی ریسپی تیار ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری ریسپی اچھی طرح سے بنانی آئے انڈوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چنوں میں تاکہ جو اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں اگر آپ چاہیں تو لیدہ سے بھی انڈوں کو مکس کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے کالی میرچ کا پاورڈر آپ نے ایک چمچ کالی میرچ کا پاورڈر اس میں شامل کرنا ہے بہت ہی اچھی خوشبورد فلیور آئے گا اس میں یہاں پہ میرے پاس ہے دو کٹی ہوئی پیاز آپ نے بڑی پڑی اچھی طرح سے چاپ کر لینی ہے وہ اس میں شامل کرنی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس ہے نمک آپ نے ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کرنا ہے اگر آپ کام یا زیادہ کھاتے ہیں اپنی حضورت کے مطابق آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے سبز دنیاں کٹا ہوا وہ اس میں شامل کریں گے ان سب چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے کسی چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ جی سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں آپ نے کسی بھی میشر کی مدد سے اچھی طرح سے اسے میش کر لینا ہے یا آپ کے پاس اگر نئی ہے میشر آپ کسی بھی دوری کے ڈنڈے کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے بہت ہی آسانی سے ہمارے چلنجوں آپ اس میں میش ہو جاتے ہیں آپ نے بلینڈر جگ میں نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس طرح کے نہیں چاہیے وہ زیادہ بڑیک ہو جاتے ہیں تھوڑے یہ سے ہلکے ہلکے اس میں دردرے سے رکھنے ہیں اس سے آپ کی جو چنہ کوفتہ کی ریسپی اب بہت ہی اچھی اور مزدار سی بنے گی یہ دیکھیں یہاں پہ ساڑا اچھی طرح سے میش ہو چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا چمچ کی مدد سے اچھی طرح آپ اس میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا لینے ہاتھ میں اور اس طرح چھوڑے چھوڑے باز بنا لینے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک باز بنا کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے نہ زیادہ بڑے سائز کا ہو نہ زیادہ چھوٹے سائز کا اسی طرح سے آپ نے ساڑے باز جو ہیں وہ تیار کر لینے ہیں بہت ہی زیادہ یونیک سٹرائل میں آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں اگر آپ یہ ریسپی گھر میں بنائیں گے تو سب لوگ آپ کی بہت زیادہ طریف کریں گے اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے یا عید ہے آپ بھی عید پہ بنائیں بہت ہی مزہدار سی ریسپی آپ کی تیار ہوگی یہاں پہ میں پین چولے پہ رکھوں گی اب ہم اس میں شامل کریں گے گی آپ کے پاس اگر کوکنگ آئل ہے آپ کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں گی ہے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گی کو جب تک گرم ہونے دیتے ہیں تب تک ہم ساتھ ایک اور کام کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس بریڈ کرمز آپ نے ان بالز کو اچھی طرح سے بریڈ کرمز میں ڈپ کر کے لگا لینے ہیں بہت ہی مزہدار سی ہماری ریسپی جب وہ تیار ہوگی اس سے بہت ہی ریسپی سے ہمارے چنہ کوفتہ تیار ہوں گے ان کو اس طرح سے آپ نے فرائی کرنا شروع کرنا ہے ساڑے کوفتوں کو آپ نے اسی طرح سے ڈپ کر کے ان کو فرائی کر لینا ہے بہت ہی کام ٹائم میں ہماری جو یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ گرمے بنائیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں نیچے آنچ کو آپ نے تھوڑا ساتھ پہلے ہمارے کوفتے اچھی طرح سے پک جائیں یہ نہ ہو کہ اوپر سے گولڈن زیادہ ہو جائیں اور اندر سے کچھے رہ جائیں کیونکہ اس میں ہم نے انڈا شامل کیا اندر تک اچھی طرح سے ہمارے کوفتے پک جائیں اگر انڈا اندر سے کچھا رہ جائیں تو ہمارے کوفتوں میں سمیلس ہی آتی ہے تو آئیے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بلکل اندر تک پک چکے ہیں ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائی کرنے ہیں اسی طرح سے آپ نے سارے باہر نکال لینے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیاری لگ رہے ہیں ہمارے کوفتے ہیں یہی وجہ تھی کہ آپ نے چنوں کو اچھی طرح سے ہشک کر لینے اگر آپ نے چنوں کو گیلا رکھا تو ہمارے جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں آپ نے بلکل اسی طرح سے ریسپی تیار کرنی ہے آپ کو بہت ہی اچھی مجدار سی ریسپی بنانی آئے گی تو یہاں پیج میں نے سارے کوفتے اسی طرح سے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک پاؤ چنیں اور دو انڈو کی مدد سے آپ نے کتنے زیادہ کوفتے تیار کر لیے ہیں یہاں پیج میں آپ کو ایک چنہ کوفتہ چیک کرواتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر تک پک چکا ہے اور اوپر سے اتنا کرسپی ہے کہ آپ اگر کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہی مزا آئے گا آپ کسی کیچپ کے ساتھ لے سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی چنہ کوفتہ کی ریسپی اچھی لگی ہو گئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں